بسم اللہ الرحمن الرحیم پرابلمز یہ بہت اہم اور یعنی امپورٹن پرابلمز ہے اس ویڈیو میں میں نے تین پرابلمز سال کیے ہیں جو آپ لوگ کے سامنے ہیں پرابلمز نمبر ون جو ہے ہمارے پاس a force of 10 نیوٹن a force of 10 نیوٹن move a body with an acceleration of 2 میٹر پر سیکنڈ سکویار what is its mass ہم کیا کریں گے a force a force یعنی f f میرے پاس ہے 20 نیوٹن میں پہلے ڈیٹر بناؤں گا solution force is equal to f force ہم f سے ڈی نوٹ کر دیں f is equal to 20 نیوٹن move a body with an acceleration of 2 میٹر پر سیکنڈ سکویار یعنی acceleration a a سے ڈی نوٹ کر دیں a is equal to 2 میٹر پر سیکنڈ سکویار what is its mass تو mass معلوم کرنے یعنی m معلوم کرنے mass کو ہم m سے ڈی نوٹ کر دیں تو m اب ہمارے پاس جو force کا فارمولا ہے وہ m a ہے f is equal to m a یعنی f is equal to mass multiplied acceleration تو اب میں اتنی کیا کر سکتا ہوں یہ اتنی میں m کی value معلوم کرنے یعنی mass معلوم کرنا ہے m اپنی جگہ پہ a یہاں پہ multiply ہے ادھر f سائٹ پہ آکے divide ہو جائے گی تو m is equal to f divided by a پھر m is equal to f f کی value کیا ہے 20 ہے اور a کی value کیا ہے 2 ہے تو 20 divided by 2 is equal to 10 یعنی 2 ones are 2 2 tens are 20 mass mass کے unit ہے 1 kg 10 kg تو mass ہمارے پاس آ گیا 10 kg problem number two the weight of a body is 147 newton weight weight یعنی w کی بات ہو رہی ہے وزن کی بات ہو رہی ہے the weight of a body is 147 what is its mass mass aim معلوم کرنا یعنی aim کیا ہے اس کا take the value of g is 10 meter per second square g means gravitation اب gravitation یہاں ہم کیوں لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی وزن ایسے اٹھاتے ہیں تو وہ نیچے زمین کی طرف زمین اپنی مرکز کی طرف ان کو کیچتا ہے یعنی یہ gravitation ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم g استعمال کر دیں اور g کی value ہمیں کیا لینا ہے 10 meter per second square تو پہلے میں data بناؤ solution weight the weight of a body is 147 تو w is equal to 147 what is its mass یعنی aim معلوم کرنا ہے اور value of g یہ acceleration due to gravity یعنی g is equal to 10 meter per second weight پہ formula کیا ہے mg یعنی mass multiply by gravitation تو w is equal to mg مجھے m معلوم کرنا ہے تو m اپنی جگہ پر g یہاں پہ آکے divide ہو جائے گی یعنی m is equal to w divided by g اب value کو put کر لیں w کی value کیا ہے ہمارے ڈیٹا بنانے میں ویٹ کیا ہے acceleration کیا ہے ماس کیا ہے معلوم کیا کرنا ہے اس چیز پہ تو غور کرو اور اس میں فارمولہ کون سا استعمال ہوتا ہے باقی تو سیمپل کالکولیشن ہوتا ہے پرابلم ہے ہمارے پاس third find the acceleration یعنی acceleration a معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا a معلوم کرنا produced by a force of hundred newton یعنی force آپ کے پاس f آپ کے پاس hundred newton in a mass of پچاس kg یعنی m آپ کے پاس گیا ہیں پچاس کلو گرام ہیں تو میں ڈیٹا پہلے بناوں force find the acceleration ایک معلوم کرنا ہے produced by a force of hundred newton in a mass of 50 kg اور m آپ کے پاس 50 kg تو force کا فرمولہ لگا کیونکہ یہاں پہ f بھی استعمال m بھی استعمال a کا b جو نہیں استعمال ہے کیونکہ a سب سے پہلے میں force کا فرمولہ لگا ہوں گا force کا فرمولہ ہے آپ کے پاس f is equal to m a تو مجھے a find کرنا ہے میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ m یا multiply ہے وہاں جا کے divide ہو جا گی a is equal to f divided by m a اپنی جگہ پر is پاس 100 اور m کی value آپ کے پاس 50 ہے تو 100 کو 50 پہ divide کر لے تو 2 آ جائے گی a is equal to 2 meter per second square یہ acceleration کے unit ہے یہ آپ جب بھی آپ کے answer آجاتا ہے اس کے ساتھ یہ ضرور لکھنا ہے acceleration کرنا ہے تو acceleration کے unit لگانا ہے mass کرنا ہے تو mass کرنا ہے تو force کی unit لگانا ہے اور باقی میں نے پہلے بھی یہ کہ چکا ہوں کہ یہ سوال اتنے مشکل نہیں ہوتا صرف اس میں data بناو یہ سمجھو کہ acceleration کو find کرنا ہے force given ہے mass بھی given ہے اب اس میں کون سا فرمولہ use ہوتا ہے جب آپ یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے باقی simple calculation ہوتا ہے اور بہت easy ہے اور next video بھی انشاءاللہ یہ اسی طرح 3 problems کے ساتھ پیش کروں گا کل تو تب تک کے لئے اجازت اوکے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی